پھر سے آپ کو بتائیں کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا فیصلہ کنمارکہ شروع ہو چکا ہے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد باقاعدہ طور پر جمع کرا دی گئی ہے اپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی ہے تحریک ادم اعتماد پر چھاسی ارکان کے دستخط موجود ہیں تحریک ادم اعتماد پر نون لیگ پی پی این پی ارکان کے دستخط موجود ہیں قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے لیے ریکوزیشن بھی جمع کروا دی گئی ہے عمران خان تحریک ادم اعتماد کا سامنا کرنے والے یہ تیسرے وزیراعظم ہوں گے اس سے قبل بھی آپ کو بتائیں کہ دو وزیراعظم ایسے گزر چکے ہیں جن کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی گئی لیکن وہ تحریک ادم اعتماد جو ہے وہ منظور نہیں کی گئی تھی اب دیکھنا یہ کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف جو تحریک ادم اعتماد پیش کی گئی ہے اپوزیشن کی جانت سے وہ منظور کی جاتی ہے یا کہ نہیں ان کے ساتھ ہی اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ حکومتی اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی کافی عرصے سے کچھ تحفظات رہے ہیں حکومت وقت سے اور لیکن اس کے باوجود بھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں حکومت کو تحفظات سے آگاہ بھی کرتے رہے وہ وقتن فوقتن لیکن حکومت جو ہے ان کی جانت سے اپنے اتحادیوں کے تحفظات دور نہیں کیے گئے اور ایک بار پھر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے حکومت جو ہے اپنے اتحادیوں سے ان کی جانب سے رابطے بھی تیز کر دیے گئے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کل اپنی حکومتی اتحادی جماعت پاکستان سے ملاقات کیلئے کراچی میں آ رہے ہیں اور ان کے تحفظات سے جو ہے ان کو آگاہ کیا جائے گا اور وزیراعظم کی جانب سے کیا آگلہ لائے مل ہوگا اس حوالے سے بھی اپنے ناظرین کو بتائیں گے اس وقت ہماری نمائندہ نئی ارلی ہمارچہ ٹیل فن لائن پر موجود ہیں مزید ان سے تفصیلات حاصل کریں گے نئی ارلی بتائے گا کہ اب وزیراعظم عمران خان کی خلاف جو ہے اب اپوزیشن نے باقاعدہ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنے اتحادی جو ناراض ہیں ان کے عراقین ان سے بھی وہ رابطے کر رہی ہے کیا مزید اس حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں اور کیا اپ ڈیٹس ہیں دی برکل آج قومی اسمبلی میں جو ہے وہ ایکوزیشن جمع کروا دی گئی ہے قومی اسمبلی کا اگلاس بلانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جہی قیادم اعتماد کا نوٹس جو ہے وہ بھی جمع کروا دیا گیا ہے وزیراعظم کے خلاف یہ دونوں جو نوٹسز جمع کرواے گئے ہیں یہ قومی اسمبلی میں سپیکر آسد کیسر کے چیمبر میں جمع کرائے گئے ہیں سپیکر آسد کیسر خود چیمبر میں پشید نہیں لائے جبکہ ان کی جگہ پہ ایڈیشن سیکرٹری کو یہ نوٹس جمع کرائے گئے ہیں سپیکر آسد کیسر جو ہے وہ خود پومی اسمبلی کے ہاتھیں نہیں موجود تھے لیکن وہ چیمبر میں نہیں آئے اپوزیشن کے وقت میں حکم لیگ نوم کے ایاز صادق سادق سادق مریم مورمزید شامل تھی درکی بیٹس پارٹی کی شازیہ مریم اور سینے راہنما نبیت کمر شامل تھے جے یو آئی کی آلیا کامران اور شایدہ افتر بھی وقت کا حصہ تھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو ریکوزیشن قومی اسمبلی کے اجلاس کیلئے جمع کرائے گئے ہیں اس پر ایک سو دو رکنے ارکان اسمبلی کے دستخد ہیں جبکہ جو تحیقی ادم اعتماد کے لیے نوٹس جمع کرائے گیا ہے اس پر ایک سو چارنیس ارکان قومی اسمبلی جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے ان کے دستخد موجود ہیں اپوزیشن خاصی پر اعتماد دکھائی دیتی ہے اور دوسری جانب سپیکر جو ہے وہ چوہدر وہ اس کے اندر اندر اجلاس بلانے کے پابند ہے کہ وہ فوری طور پر اجلاس طلب کریں اور اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ اپوزیشنی اعتماد لے کر آئے گی اپوزیشن خاصی ایکٹیو ہوئی بھی ہے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے مولانا قضیر رحمان کے ساتھ بھی ملاقات جو ہے وہ کس دیر کا بھی پلان کی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کی سطح پر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ناراض ارکان کو جو ہے منانے کے لیے جو ہے وہ وزیرعظم کی طرف سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے جبکہ جو گھر چینلز ہیں وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں اور ان کے جانب سے بھی جو ہے وہ دوڑ توڑ تا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو بحیثیت مجموعی اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی سیاست کی تو ایک طرف تو پیپرس پارٹی کی طرف سے عوامی مارچ ہو رہا ہے اور عوامی لاؤن مارچ کے سلسلے میں سڑکوں پر اعتجاج ہو رہا ہے دوسری جانب پارلیمان کے اندر بھی سیاسی گہنہ گہنی اوروٹ پر پہنچ چکی ہے اور تحریکی عدم اعتماد جو ہے وہ اس کے لیے نوٹس جمع کرایا جا چکا ہے اب دوئی جو ہے وہ صدر ممکت کی جانب سے یہ اجلاس طلب کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی قومی سمبلی میں جو اپوزیشن کے متحدہ اپوزیشن کے ارکان ہیں وہ اپنی تحریکی عدم اعتماد اس اجلاس میں لے کر آئیں گے لیکن یہاں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اپنے نمبر پورے نہیں کر سکے گی بہت سارے اپوزیشن کے ارکان حکومت سے رابطے میں جبکہ یہی دعویٰ جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ارکان جو ناراض ہیں وہ جو حکومتی ارکان ناراض ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں اور وہ اپوزیشن کے ساتھ شامل ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ سباہتر کا جو ہنسہ ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن دونوں طرف سے نمبر پورے کرنے کے لئے ایکٹیوٹیز جو ہیں موری اس پر پہنچتے ہیں ایک جانب دیکھنے میں یار ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے وزیراعظم کے خلاف تو وہیں وزیراعظم بھی بہت پورا عظم ہیں اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان بھی اپڈٹ چکے ہیں اور وہ کافی پورا عظم ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بار یہ جو تحریک عدم اعتماد یہ ان کا آخری حربہ تھا اپوزیشن کی جانب سے اور اس میں بھی ان کو موکی کھانا پڑے گی اور تحریک عدم اعتماد منظور نہیں ہو پائے گی اس کے بعد دوہزار اٹھائیس تک کچھ بھی نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان کافی مطمئن ہیں جبکہ ایک دوسری جانب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے بہت سارے تحفظات ہیں اور حکومتی اتحادی جماعتیں ناراض بھی ہیں حکومت وقت سے اور ان کو منانے کا سلسلہ جو ہے کافی ٹائن سے جاری رہا لیکن اب جبکہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے تو آج سے یہ سلسلے میں مزید تیزی آ گئی ہے اور دیکھنے میں آئے کہ بنی گانا میں اہم ترین ملاقاتوں کا سلسلہ بھی اور اس کا ایک دور شروع ہو چکا ہے اور ساتھی اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایم پیم پاکستان جن کو کافی زیادہ تحفظات رہے حکومت وقت سے اور ان کا ایک وفت اسلام آباد اور لاہور میں بھی ان کا دورہ کیا گیا اور اپوزیشن سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور جس کے بعد یہ آہستہ آہستہ تحریک عدم اعتماد کی طرف آتے گئے اور ہر بار اپوزیشن کی جانت سے یہ کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جائے گی اٹھالیس گھنٹے کا الٹی میٹم دیا گیا اور اس کے اندر اندر ہی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی بہزاد سلیمی ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے اپ ڈیٹ لیں گے بہزاد سلیمی بتائے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جس کے تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے کیا اب جو وزیراعظم عمران خان نے اپنی اتحادی جماعتیوں کے تحفظات جو ہے وہ دور کر پائیں گے ان کو منع پائیں گے جی اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف آج تحریک عدم اعتماد جمع کرائے جانے کے بعد اب تمام قوم کی نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد پر لگ گئی ہیں کیونکہ اب اسلام آباد میں اسی ماہ میں وزیراعظم عمران خان کے بارے میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ وزیراعظم رہیں گے یا وہ ان کے بیٹے سے ایک کرسی سرک جائے گی اس حوالے سے اپوزیشن جہاں اپنا عمر کر رہی ہے وہاں وزیراعظم عمران خان بھی اس حوالے سے اپنے زومہ اور اپنے رفقہ کے ساتھ مشاورت میں مصروف ہیں آج بھی انہوں نے ذرائع کے اندبابک وفاقی وزراء کے ایک گروپ کے ساتھ ملاقات کی ہے اور جو نراض ارکان ہیں ان کو بھی منانے کے لئے لاحے عمل پیہ کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کی یہ بھی کوشش آئے کہ مسلم نیت کاف اور ایمکیم جو کہ تحادی جباتے ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کر جو اس مشکل مرحلہ سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس حوالے سے ایمکیم پاکستان جو کہ ابھی تک ختمی فیصلہ اس کی سامنے نہیں آیا کہ وہ وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دے گی یا پوزیشن کے ساتھ جائے گی ان کے اندر بھی مشاورت کا عمل جاری ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایمکیم آئندہ چند روز میں اس حوالے سے اپنا حتمی فیصلہ کرے گی اس کے لئے حکومت کی یہی کوشش ہے کہ جل سے جلد ایمکیم کو راضی کیا جائے اور اس کے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو انہیں دور کیا جائے اب تمام طرح جو سیاسی شخصیات ہیں وہ اسلامباد کی طرف رخ کر رہی ہیں چودری برادران بھی اسلامباد پہنچ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ حلیم خان پہلے سے ہی اسلامباد پہنچ چکے ہیں اور ان کی بھی ملاقاتیں جاری ہیں اور حکومت کی یہ بھی کوشش ہے کہ جہاں اجتحادیوں پر منایا جائے وہی حلیم خان جہاں گیر ترین گروپ کے ساتھ ہیں اور ان کے جو انہوں نے بھی دشتہ روز ایک پاور شو کیا لاہور میں اس کے بعد سے وہ بھی خصوصی توجہ کا مرکز ہے اور کافی زیادہ انحصار ہے ان کے فیصلے پر بھی اس تحریک ادمیت ماد کا تو اب دونوں جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمٹی ایم اور جہاں گیر ترین گروپ ہے اس کو ساتھ ملایا جائے اور حکومت کی کوشش ہے کہ ان کے تحفظات دور کر کے ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے جبکہ اپوزشن جباتوں کی قیادت بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ان کی ہماریت بھی حاصل کی جائے جو اب تک کی صورتحال ہے اس میں شہباز شریف اور پیشار خکان عباسی اور تلدار یاد صادق جن بھی رید ماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزشن پہلے سے ہی نمبر گیم کے حوالے سے پور اطماع ہے اور انہوں نے مطلوبہ جو ایک سو بہتر اکان ہے اس سے کمی زیادہ کی ہماریت حاصل کرنی ہے اس تحریکے ادم اطماع کی کامیابی کے حوالے سے لیکن اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ تو اب ووٹنگ کے روزی ہوگا کہ کیا حکومت جو ہے وہ اپنے تحاجموں اور اپنے ارکان کے تحفظات دور کر کے وزیر اعظم عمران خان کی کرسی بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا کہ وزیر اعظم عمران خان اس تحریک ادم اطماع کی کامیابی کی صورت میں وہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو کہ کرسی سے ہاتھ دو بیٹھیں گے بہزاد صلیم یہ بتا دیجئے گا کہ جو حکومتی اتحادی جماعتیں ان کو تحفظات تو کافی تائم سے تھے پھر اس میں حکومتی اتحادیوں کو یقین دہانی بھی کئی بار کروائے گئی کہ تمام تر تحفظات دور کر دی جائیں گے لیکن تحفظات وہی کے وہی رہے اب جبکہ تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے اور آج جیسے کہ اہم ملاقاتیں بھی وزیر اعظم سے ہوئی ہیں ان کے ناراض عراقین کی تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو وزیر اعظم عمران خان مکمل طور پر مطمئن کر پائیں گے اور اپنی جانب راغت کر پائیں گے کہ کسی طرح سے تحریک ادم اعتماد جو ہے ناکام بنائے جا سکے حکومت کی جانب سے جی اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم عمران خان جو ان کا ایک موقف رہا ہے وہ سوالے سے اپنے موقف پہ نہ صرف ماضی میں قائم رہے ہیں بلکہ وہ میں یہ کہوں گا کہ بزد رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے جو وفاقی وزراء اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے مشورہ دیئے جانے کے بعد جو جو ہے وہ اپنے پارٹی کے اندر جو نراز ارکان ہے جن میں خصوصا جہانگیر ترین ہیں ان کو منانے کے لئے شیخ رشید بار بار وزیر اعظم کو مشورہ دے چکے تھے کہ ان کو منائے جائے لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت انتظار کے بعد جہانگیر ترین کا گروپ جو ہے علیم خان کی قیارت میں اب سامنے آیا ہے اور اس طرح ایمکی ام کے بھی تحفظات سامنے آتے رہے ہیں مینی وجڈ سے پہلے بھی ایمکی ام کی جانب سے کچھ تحفظات سامنے آئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ان کے تحفظات دور کیے جائے تو عزیر اعظم امران خان نے تمام طرح صورتحال کو کہا جائے کہ لائٹ لیا تو یہ غلط نہیں ہوگا امران خان نے نہ صرف اپنے پارٹی کے اندر نراز ارکان کو منانے پر کوئی توجہ نہ دیکھ رشتہ تھا بلکہ ایمکی ام اور جو اتحادی ہیں ان کے بھی تحفظات جو ہے وہ ضرور نہ کیے اور اب یہی صورتحال جہاں ان کے لئے مشکل کا باعث بنی ہوئی ہے کہ پارٹی کے اندر بھی اختلافات جو ہے وہ بہت کھل کر سامنے آگئے ہیں اور یہاں گی ترین کا جو حامی دڑا ہے وہ کھل کر سامنے آگیا ہے اور ان کے نہ صرف انہوں نے پنجاب حکومت کی تارکلدگی کے حوالے سے سوالات اٹھائیں ہیں بلکہ وزیراعظم امران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے چھوکے لفظوں میں جو ہے وہ تنقیب کی اور اسی حوالے سے اب امران خان کا یہ امتحان ہے کہ وہ جہاں گی ترین اور ان کے حامنے ارکان کو کس طرح مناتے ہیں اور کس طرح راضی کرتے ہیں کہ وہ تحریک اعتماد کے مشکل مرحلے میں ان کا ساتھ ایمکی ایم کا بھی کردار جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے چوزری برادران پر علیچہ سب تک کی صورتحال میں حکومت کی طرف ان کا جتاؤ نظر آ رہا ہے لیکن ایمکی ایم کیونکہ ایک بڑی تحادی جماعت ہے پاکستان تحریک انساط کی اس کا جو اب تک کا جو موقف ہے وہ کھل کر انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ کس طرف جائیں گے آئندہ چند روز میں ان کی جانت سے بھی حتمی فیصلہ کر لیے جائے گا اور اس وقت جو اسلام آباد ہے یا یہاں سیاسی سرگرمیاں جو ہیں انتہائی تیزی کے ساتھ جاری ہیں مولانا فضل الرحمن شہباز شریف اور آسفری زرداری کی جو فیس کانفرس ہونے جاری ہیں جو کہ ساڑھے چار بجے اس کا قائم مقرر تھا پہلے ساڑھے تین ہونا تھی اور اس کے بعد ساڑھے چار اس کا وقت مقرر کیا گیا تھا ابھی وہ تھوڑا تحییر تشکار ہے اس کانفرس سے بھی کافی ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ جو ملتہتہ اپوزیشن ہے اس نے آئندہ کے حوالے سے کیا لاہے عمل پہ کیا ہے اور آئندہ کی ان کی کیا مزید لائن آف ایکشن ہوگی کیونکہ جو سب سے اہم فیصلہ تھا وہ تو یہی تھا کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک ادمی اعتماد کب جمع کرانی ہے اور کب ریکوزیشن دینی ہے اور وہ ختمی مرحلہ جو ہے وہ آج پہلے سے ہی تحق کر لیا ہے اس پیس کانفرس سے پہلے اپوزیشن نے تو اب تمام طر جو سورتی حال ہے وہ پارلیمنٹ کے فورم پر واضح ہوگی کہ وہاں جو اپوزیشن ہے وہ ایک سو بہتر یا اس سے زائد ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں اور حکومت جو ہے وہ اس طریقے میں اعتماد کو نقام بنانے کے لئے تحادی ہو اور اپنی جماعت کے اندر نراز ارکان کو بنا سکتی ہے یا نہیں بہضات سلیمی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ادم اعتماد اپوزیشن کی جانب سے بقاعدہ طور پر جمع کروا دی گئی ہے اور جو حکومتی اتحادی جمعاتے ہیں ان کے تحفظات ابھی نئے نئے سامنے نیاں کافی پرانے ہیں اور ہر دور دیکھنے میں یہ آیا کہ حکومت کی جانب سے اور وزیراعظم جو ہیں پراظم دکھائی دیئے اور ان کی جانب سے کھا گیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی وہ گھبرائے لیکن اب جب کی تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے اب بھی وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ کافی پراظم دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اب بھی انڈریکٹ سامنے آرہے ہیں انہوں نے ابھی اس تحریکیت میں اعتماد جمع ہونے کے بعد کوئی برائی راست نہ تو کوئی میڈیا ٹاک کی ہے نہ ہی آن کیمرہ ان کی کوئی بات چیز سامنے آئی ہے لیکن جو اب تک ذرائے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اسی عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس تحریکیت میں اعتماد کو نکامی سے دوچار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اگر ہم بزشتہ کچھ دنوں کی وزیراعظم کی باڑی لینگویج اور ان کی مختلف مقامات پر جو تقاریر میں جو زبان انہوں نے استعمال کی وہ دیکھا جائے تو اس حوالے سے وزیراعظم جو ہیں وہ اعتماد کھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو انہوں نے جس طرح جس طرح کے الفاظات کا استعمال الفاظ استعمال کیے اپوزیشن قیادت کے حوالے سے اور جس طرح کے اب جو سامنے آ رہے ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وزیراعظم جو کہ ہمیشہ پورتماد دکھائی دیتے رہے ہیں پہلی مرتبہ جو ہے وہ اپوزیشن کے اس وار کے بعد جو ہے وہ کچھ بیچین اور پریشان ضرور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جماعت کے اندر جو اعتلافات انہوں نے پہلے نظر انداز کی رکھے ان کو دور کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتحادیوں کے بھی اتحافظات کو دور کیا جائے لیکن ابھی بھی ایک بات پر وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ خان کے جن بھی قائم ہیں اور وہ ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار جن کو ہٹانے کے لیے پارٹی کے اندر طبی بہت عرصہ پہلے سے آ رہی تھی اور اس کے علاوہ اتحادیوں کی جانب سے بھی یہ کوشش کی گئی اور جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے بھی عمران خان کو کئی مواقع پر مشورہ دیا کہ عثمان بزدار کو پنجاب سے تبدیل کر کے کوئی یہاں متحرک وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف لے کر آئے تاکہ یہاں جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب وہاں گود گورننس کو یقینی بنائے جا سکے اور عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے لیکن تب سے اب تک جو ہے عمران خان جو ہے وہ عثمان بزدار کو ہی برقرار رکھنے کے حامی رہے ہیں اور آج بھی عثمان بزدار کی جو ان سے ملاقات ہوئیں اس کے بعد بھی انہوں نے عثمان بزدار کی کارکربی پر حتمات پیزار کرتے ہوئے انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایت تھی تو اس طرح عمران خان کی کوشش یہی ہے کہ پنجاب کا جو مورچہ اس کو وہ خود نہ کھولے بلکہ اگر کوئی اپوزیشن وہاں بار کرتی ہے تو اس کو نکام نہ جائے وہ خود وہاں وزیراعلا کو تبدیل کرنے کے موڈ میں ابھی تک نظر نہیں لیا ہے بہزاد سلیمی اب پرویس خٹک نے بھی ترین گروپ کے جو راکین ہیں ان سے رابطہ کیا ہے جیسے کہ آپ نے آپ کو بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو کہ ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کریں گے اپوزیشن کی جانب سے تحریک آدم اعتماد جبان کروا دی گئی ہے اور جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار بھی وزیراعلا خان سے ملے ہیں اور ذرائع کے مطابق ملاقات میں وزیراعلا پنجاب نے وزیراعلا خان کو اپنے استفعے کی پیش کش کی ہے وزیراعلا عثمان بوزدار کا یہ کہنا تھا کہ میرے استفعہ دینے سے حالات اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو میں استفعہ پیش کرتا ہوں جس پر وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار پر اعتماد کا اظہار کیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعلا پنجاب کی تبدیلی آسان ٹاسک نہیں ہے اور ایک بار پھر سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اس سے قبل اگر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جانگیر ترین جو گروپ ہیں ان کی جانب سے کافی تحفظات سامنے آئے ہیں پنجاب کی سیاست کو لے کر اسی بھی بات کریں گے اپنے نمائندے شاکر سولنگی سے شاکر سولنگی بتائے گا اب جبکہ تحریک عظم اعتماد بھی پیش کر دی گئی ہے اور حکومت اتحادی خاصا ناراض ہیں خاصا ان کی تحفظات بھی ہیں وزیراعظم عمران خان سے لیکن تحفظات وہیں کے وہیں ہیں اور اب جبکہ وزیراعلا پنجاب نے استفعہ کی پیشکج بھی کی ہے وزیراعظم کو لیکن وزیراعظم نے ایک بار پھر سے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آجیب بالکل اپوزیشن جماعتوں نے تاریخ اعتماد وزیراعظم کے خلاف جمع کرا دی ہے اور اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے اپوزیشن کا دعویٰ بھی ہے کہ پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف بھی ہماری نمبر گیم پوری ہے اور مرکز میں بھی ہماری نمبر گیم پوری ہے چودری برادران ان کے ساتھ معاملات نہیں بن پائے تھے اپوزیشن جماعتوں کے پھر چودری برادران نے ایک بڑی غلطی یہ کی تھی کہ شہباز شریف کے کھانے کی دعوت قبول کر کے پھر این ٹائم پر انکار کر دیا جانے سے جس پر بھی مولانا فضل رحمان نے بھی افسوس کا اظہار کیا تھا کہ یہ چودری برادران کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور آصف علی زرداری نے بھی سخت برہمی کا اظہار کیا تھا بلاول بھٹو زرداری کا گجرات میں ناشتہ تھا اب نونسلائی کی جانب سے دعوت دی گئی تھی تو آصف علی زرداری نے بھی سختی سے بلاول صاحب کو منع کیا کہ گجرات نہیں جانا کیونکہ نون لیگ پھر ناراض ہو جائے گی شہباز شریف کے ساتھ پھر مسائل ہمارے بڑھیں گے اس لیے تو یہ چودری برادران کا تو پتہ کٹ چکا ہے لیکن ان کی بہر ہی اپوزیشن کی نمبر کے مرکز میں بھی پوری ہے اور صوبے میں بھی پوری ہے اب جہانگیر ترین گروپ بھی سامنے آیا ہے علیم خان کے طور پر سامنے آ چکے ہیں وزیراعظم عمران خان ڈٹ گئے ہیں اپنے عثمان بزدار کو نہ ہٹانے پر اور عثمان بزدار کی جو پیشکش ہے استیفہ دینے کی وہ بھی انہوں نے مسترد کر دی ہے اور ان کو کام جاری رکھنے کے لیے کہا ہے لیکن اب سے کچھ دیر بعد جو اپوزیشن کے رہنماء ہیں قائدین ہیں مولانا فضل رحمان آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف وہ اپنے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے مشترکہ مولانا فضل رحمان پہنچ گئے ہیں اور شہباز شریف بھی اسلام آباد کے مقامی ہوتل میں پریس کانفرنس حال میں پہنچ گئے ہیں آصف علی زرداری کا انتظار کیا جا رہا ہے جیسے ہی وہ پہنچیں گے تو اپوزیشن اپنے طریقے میں اعتماد کیا بھی بازابطہ طور پر جمع ہو جانے کا اعلان کریں گے کہ جمع کرا دی گئی ہے اور آئندہ کا جو لاحہ عمل ہے اکمہ تملی ہے اس کا بھی اعلان کریں گے شاکر صلی اللہ کی بتا دیجئے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے جو عثمان بزدار کی جانب سے پیشکش کی گئی تھی استفعہ کی وہ بسترد کر دی ہے اور جو تو وزیر آزم عمران خان کے پرانے دوست ہیں جانگی ترین گروپ ہے اور علیم خان صاحب ہیں ان کو تو یہ پنجاب کی سیاست پر ہی تحفظات تھے اگرچہ استفعہ ان کی جانب سے نہیں قبول کیا جاتا تو وہ ترین گروپ اور علیم خان کے تحفظات کیسے دور کر پائیں گے وزیر آزم اس حوالے سے کیا کہیں گے جی بالکل تحفظات جو ناراض گروپ ہے یا ناراض ارکان ہے یا جانگی ترین کا گروپ ہے ان کے بھی وزیر آزم عمران خان سے یا پی ٹی آئے کی مرکزی حکومت سے تحفظات برقرار ہیں جو اتحادی ہیں کافلیگ اور باقی جماعتیں اتحادی ہیں ان کے بھی تحفظات ابھی تک برقرار ہیں کسی کو بھی حکومت ابھی تک راضی نہیں کر پا رہی اور اپوزیشن کا جو پلڑا ہے وہ ہر آئید وقت میں جو ہے وہ بھاری ہوتا جا رہا ہے اور حکومت تحفظات میں اضافہ جو نظر آ رہا ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اپوزیشن تملیہ بھی اناؤنسمنٹ جب کی جائے گی تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں اور بھی کلیر ہوں گی آج رات ایک خبر میں بریکنی بھی دوں کہ آج شجاعت مولانا فضل عمان کے پاس پہنچ رہے ہیں آج رات جائیں گے مولانا کے گھر پہ اور کریں گے جو اپوزیشن پہلے ہمیں پیش کش کی وہی ہم پرانی ترخواہ پر کام لیکن پرانی ترخواہ کیونکہ ناراض ہے ان سے شباہ شریف کھانا جو ہے مصرد کرنے کے وجہ سے بھئی یہ ہماری جو صقافتی یا جو روایات ہیں ہماری اس کے شام کے مطابق نہیں کہ پہلے دعوت قبول کی جائے جب شباہ شریف خود چلے گئے تھے چودری برادران کے پاس اور ان کو گلدستہ بھی پیش کیا تھا تب پرسی کیے اسے پیٹن کیے تا ان مانگ آئے اس کے بعد چودری برادران کو شباہ شریف کے کھانے سے جانے سے کار نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے اب اپوزیشن اپنے نمبر گیم چودری برادران کے بغیر ہی پورے کر چکی ہے مرکز میں پنجاب میں بھی تو اور حقوبت کے ساتھ بھی چودری برادران کے معاملات نہیں بن پائے اس لیے اپوزیشن ڈبل گیم کرنے کے وجہ سے ہم میں لے ایک ایک بتجیہ کار کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ جو ہے وہ پھانس چکی ہے اور اب چودری شجاعت حسین رات مولان افضر امان کے پاس جائیں گے ان کے دھر پر ملاقات کریں گے ترخواست کریں گے جو معاملات ڈسکرس کیے گئے ہم اپوزیشن کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں تو اب دیکھتے ہیں ان کو کیا جواب دیکھے ہیں چودری برادران کے علاوہ شاکرس علانہ جو دیگر اتحادی ہیں ان کے تحافظات تو وہی کے وہی ہیں حکومت مکمل طور پر ناکام رہی ہے ان کو منانے میں ان کے تحافظات دور کرنے میں لیکن باوجود اس کے وزیر آسین عمران خان کافی پورا دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم اس تحریک عدم اعتماد کو مکمل طور پر ناکام بنا دیں گے تو یہ کیسے ممکن ہوگا پھر جب تک عملاً تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ہتھیار تو کسی نے ہم 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 موگ کر رہی ہے اس میں سے لگ رہا ہے کہ اپوزین کامیاب ہو سکتی ہے اور بی اے پی کے لیے بکا جا رہا ہے کہ ان کے اچھے تعلقات ہیں بی اے پی کے جو چیرمن ہے یعنی ان کو پہلی دفعہ پیپلس پارڈی کے ووٹو سے ہی چیرمن سینئر بنایا گیا تھا تو بی اے پی کے بنوانے میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے وجہ سے بی اے پی کے لیے بھی پیپلس پارڈی کے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ بی اے پی بھی آن بورڈ ہے اپوزین ساتھ بھی مقام ہے ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے سلام ٹھیک ہے شاکر سولنگی ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے نمائندے تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ جیسا کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وزیراعاصم عمران خان کے خلاف تحریک آدم اعدماد جمع کروا دی گئی ہے لیکن وہی پر جو حکومت کی ناراض عراقین اور اتحادی جماتے ہیں وہ ان کے تحفظات وہی کے وہی ہیں اور حکومت مکمل طور پر ناکام رہی ہے اور ملاقاتیں تو ہوئی لیکن تمام تر ملاقاتیں بے سود ہی ثابت ہوئیں کیونکہ حکومت جو ہے اپنے اتحادیوں کے تحفظات دور نہیں کر پائی اور جیسا کہ گزشتہ روز بھی جھانگی ترین جو کہ ان کے ایک دیرینہ ساتھی ہیں اور تحریک انصاف کی جد و جہد میں آگے بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ بھی لیا اور وہاں پر ایک اجلاس بھی بلایا گیا تمام مشاورتی اجلاس ہوا جس میں علیم خان نے ترین گروپ میں جو ہے شمولیت بھی اختیار کی اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جس مقصد کے تحت اس تحریک میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لیکن وہ جو مقصد تھا ہمارا پورا نہیں ہو پایا اور تحریک انصاف کو ہم وہاں پر نہیں دیکھ رہے تو علیم خان اور جہانگی ترین گروپ جو ہے وہ ایک دیرینہ ساتھی رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا لیکن ان کے تحفظات بھی وہیں کے وہیں ہیں اور آج پرویس خٹک کی جانب سے بھی ترین گروپ کے جو عراقین ہیں ان سے رابطہ کیا گیا اور جو ان کے عراقین ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ جہانگی ترین سے رابطے کے بعد ہی آگلا لائے عمل تیہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے یہی کہا گیا تھا تمام تر جو ہمارے عراقین ہیں ہم سب لوگوں ساتھ تمام تر مشاورت ہوگی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گے کہ آیا کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے اسی تناظر میں جس طرح کے وزیراعظم عمران خان ناراض عراقین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو آنے مارے کل کے دن جو ہے وزیراعظم عمران خان کراچی تشریف لائیں گے اور ایمکیم پاکستان جو ہے ان کی بھی تحفظات دور کرنے کیونکہ جانب سے ہر تل امکان کوشش کی جائے گی ان کی تحفظات جو ہے سنے جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک ادم اعتماد جو کہ اپوزیشن کی جانب سے جمع کروا دی گئی ہے وہ منظور ہوتی ہے یا نہیں اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہوگا یا حکومت وقت کا اب یہ وقت ہی بتائے گا اس وقت آپ کو بتاتے چلیں اپوزیشن کی جانب سے ہر بار یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک ادم اعتماد لائی جائے گی جس پر جو حکومت وقت کے جو وزراء ہیں ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ یہ صرف باتیں ہیں کوئی تحریک ادم اعتماد نہیں لائی جاری لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ 48 گھنٹے کا جو اپوزیشن کی جانب سے الٹی میٹم دیا گیا تھا انہی 48 گھنٹوں کے اندر اندر اپوزیشن جو رہنما ہیں ان کی جانب سے پارلیمانی اجلاس بلائے جاتا ہے تمام جو اپوزیشن اراغین ہیں ان کی جانب سے اس تحریک ادم اعتماد پر دستخط ہوتے ہیں اور بقاعدہ طور پر اسمبلی سیکریٹرٹ میں جا کر تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی جاتی ہے ایک بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے ان سے اپ ڈیٹ لیں گے جی کیا تبدیلی آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ جبکہ اپوزیشن کی جانب سے تحریک ادم اعتماد بھی جمع کروا دی گئی ہے جی تحریک ادم اعتماد جمع کرانے کے بعد اب اپوزیشن جمع جو ہے آپ نے آیا ہومورگ کو مزید جو ہے وہ حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں آج پاکستان مسلم لی نون کی پارلیمانی پارٹی کا جو جلاس ہوا اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہمیں معلوم ہوئی ہیں اور ذراعہ کا کہنا ہے کہ لیگی ارکانے قومی اسمبلی کی قومی اسمبلی کے غیر ممولی جلاس میں حاضری کو یقینی بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے اپنی حکم کے